اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ پلیس کیسے آپ سب لو امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو آج سا ٹی ڈے ہے یہاں پر میں نے ایک دراز پر آرڈر کیا تھا وٹیمنٹ سی سیرم ہے یہ ڈاکٹر رشیل کا اور وہ آگیا ہے اور ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے سچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو باقی جو ہے اس کو ہم جو ہے اس کو ٹرائے کرتے ہیں یہ تو پھر بعد میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی تو بس یہ ہی دیکھ لیں کہ ایک بوتل آئی ہے اور بغیرہ ڈی بی کی آئی ہے تو ابھی ہم جو ہے اس کو ٹرائے کرتے ہیں یہ فرنڈز ابھی ہم بنا رہے ہیں براؤنیز بچوں کے ساتھ مل کے بنا رہی ہیں چھوٹی ہیں تو بچے آج کل گھر پر ہیں تو میں جو ہے ان کو بتا رہی ہوں کہ جلدی جلدی براؤنی یہ کیسے بنتی ہے فٹا فٹ سے بنا لیں تو یہاں پر جو ہے میں ایک کپ میدہ لوں گی اس کو چھان لوں گی اور تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون جو کوکو پاورڈر ہے وہ ہم سب چیزیں جو ہے ایک باول میں لیدہ سے چھان لیں گے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر اس کو بھی ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے تو ڈرائی آئٹمز جو ہیں وہ چھان کے ایک سائٹ پر کر لیں گے اور باقی جو ہیں انڈے اور چینی وغیرہ وہ سب ہم بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے چار انڈے اور ایک کپ جو ہے چینی اور ایک ٹی سپون ٹی سپون سے بھی کم تھوڑا سا ونیلا سنس اور بیٹر اس میں ڈالیں گے یا گھی ڈالیں بٹر ڈالیں جو بھی اویلیبل ہو وہ ڈالیں ڈال کے جو اس کو بلینڈ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے سارے آئٹمز کو اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد ہمیں ڈال کے آہستہ سے فولڈ کر لیں گے بس بہت آسان سا طریقہ ہے براؤنی بنانے کا بہت جلدی اور قوک سی بن جاتی ہے تو بچوں کے ساتھ میں جو ہے بنا رہی ہوں اس لئے میں ان کو ایک قوک سا میتھرد جو ہے سکھا رہی ہوں کہ اس طرح سے ہم جلدی جلدی بن سکتی ہے تو بس جلدی جلدی ہم اپنی براؤنی بنائیں گے اور ساتھ میں جو ہے ہم نے سوچا ہے کہ ہم پاکوڑے بنائیں گے ابھی ہم یہ جلدی جلدی بناتے ہیں اس کا بیٹر اور پھر آپ لوگ کے ساتھ شائع کرتے ہیں موسیقی موسیقی اور یہاں پر جو ہے بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے براؤنی کا ابھی ہم اس کو جو ہے بیکنگ پین میں ڈالیں گے اور بس میں اس کو اون میں لگا دوں گی میں اس کو 180 پر پہلے سے 10 منٹ پری ہیٹ کیا ہوا ہے اون میں نے تو میں اس کو 180 پر 40-45 منٹ تک رکھوں گی تو میرا اون جو ہے وہ اتنا ہی ٹائم لیتا ہے آپ دیکھ لیں آپ لوگوں کا اون جتنا ٹائم لیتا ہے اس کے حساب سے اس کے علاوہ ہم اس کو کوکر میں بھی بیک کر سکتے ہیں یا بڑے سے پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی آج کل یوٹیوب پر بہت سارے جو ہے وہ مل جاتی ہیں ویڈیوز بیکنگ کے لیے تو بیکنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے خیر یہاں پر جو ہے میں اس کو اپنے اون میں ڈال دوں گی اور بناتے ہیں ہم پکوڑے تو یہاں پر جو ہے میرا پکوڑوں کا متریئل بلکل تیار ہو چکا ہے ہم ساتھ میں جلدی جلدی پکوڑے فرائی کریں گے اور جلدی گرم گرم چائے بنا لیں گے اتنا اچھا اور مزے کا موسم ہے تو آپ بھی جلدی سے بنا لیں پکوڑے اور براؤنیز اتنا مزا آتا ہے کھانے میں تو آج ہم لنچ میں بس یہی کھانے والے ہیں اور عبدالحادی مجھے وائس آور بلکل نہیں کرنے دے رہا میرے ساتھ بیٹھا ہے اپنی گبے مار رہا ہے یہ دیکھیں جو ہے براؤنی بھی تیار ہونے والی ہے تو بس ہم جلدی جلدی جو ہے اپنی چائے انجوائے کرتے ہیں لوگار دوستو آج ہے سنڈے اور ابھی ابھی تھوڑا سا ہم نے ناشتہ کیا ہے ہم نے بہت زیادہ ہیوی ناشتہ نہیں کیا ناشتے میں صرف ہم نے بریڈ اور چائے بس یہ ہی لیا ہے تو یہاں پر 10.30 ہو چکے ہیں اور آج ہماری ماسی نے کامالے نہیں آئی آج باہر بہت زیادہ سردی ہے دھوند ہے اور میں آپ کو ایک میسی گھر کا ٹور دے دوں یہ دیکھیں گھر کتنا گندہ ہو رہا ہے سارا سامان بکھرا ہوا ہے یہ دیکھیں بیڈ روم بھی بھی ایسی پڑے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا ابھی کلیننگ کرتی ہوں ٹائم دیکھنے آپ 10.30 ہو چکے ہیں مجھے کافی دیر ہوگی انتظار کرتے ہوئے تو ابھی میں کلیننگ کروں گی میں سوچیوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ بہت ساری فرینڈز کہتے ہیں کلیننگ ویڈیوز شیئر کریں تو بس ابھی چلتے ہیں جلدی جلدی کلیننگ کرتے ہیں ٹھیک ہے دھوک نکلنے کا تو آج کوئی موڈ نہیں ہے اور کپڑے میں واش نہیں کروں گی لوڈ نہیں لگاؤں گی آج میں میرا خیالے میں کل واش کر لوں گی اور صرف آج کلیننگ کروں گی اور کھانا بناوں گی بہت زیادہ ڈیپ لیننگ نہیں کروں گی صرف ویکیوم لگاؤں گی اور ڈسٹنگ کروں گی بس باقی یہ جو سمان یہ جو چیزیں بکھری ہوئے یہ کٹھی کروں گی ساری آج جو سردی بہت زیادہ ہے میڈ نہیں آئی اس نے بھی سوچا ہوگا اتنی سردی میں کیا جانا ہے دھوند بہت زیادہ آج باہر بہت زیادہ بہت زیادہ موسم ہے اور بس آج کل چھٹیاں ہیں بچے گھر میں ہیں تو ساری چیزیں سارا سمان وہ بھی دھر و دھر بکھرا رہتا ہے ہر وقت میں سب سے پہلے میں بیڈ بناوں گی مستر وغیرہ کٹھے کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں کروں گی ویکٹیوم اور پھر جو ہے میں ڈسٹنگ کروں گی بس میں بس یہی کلیننگ کرنے والی ہوں اس سے زیادہ جو ہے میرا کچھ خاص موڈ نہیں ہے کلیننگ کرنے کا اور بس واشوں وغیرہ کلین کر لوں گی باقی جو ہے کچھن میرا مست کلین ہو چکا ہے وہ میں پہلے سے ہی کر چکی ہوں کیونکہ ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے ناشتہ کیا تھا تو کچھن میں نے اسی وقت کلین کر لیا تھا اور میں نورملی روز اسی ٹائم پہ کچھن وغیرہ کلین کر لیتی ہوں باقی کام جو ہے وہ میٹ آکے کرتی ہے تو آج وہ آئی نہیں ہے اس لیے مجھے کلیننگ کرنے پڑ رہی ہے تو جلدی جلدی جو ہے میں سارے رومز کے بیڈ بن آ رہی ہوں اور جو بھی کوئی سامان بکھرا ہوا ہے وہ اٹھا رہی ہوں اور بس چلے جلدی جلدی کلیننگ کرتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بلینکٹ ادھر ادھر لے کے پھرتے رہتے ہیں صبح جیسے اڑتے ہیں تو ہمارے اندر کا مراسی پن جاگ جاتا ہے آج کل اتنی ٹھنڈ میں تو وہ کیا کرتے ہیں بلینکٹ لپیٹ کر لاؤنج میں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں حالانکہ ہمارا ہیٹر بھی چل رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے بس بلینکٹ لپیٹ کر پھرنے کا اپنا ہی مزا ہے چھوٹیاں ہیں تو وہ سارے فل مستی کرتے ہیں تو خیر میں ابھی ان کو کرنے دیتی ہوں تھوڑے دن چھوٹیاں ہیں بچوں کی وچاروں کی تھوڑے دن انجوائے کر لیں پھر ان کو سکول جانا پڑے گا واپس تو خیر یہاں پر جلدی جلدی کلیننگ کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں کلیننگ کے بعد ٹھیک ہے موسیقی موسیقی یہ جو فرنج یہاں پر جو ہے میرا کافی سارا کام ہو چکا ہے اور اینڈ میں جو ہے ابھی ڈسٹنگ رہ گئی ہے تو میں ساف کر رہی ہوں ٹیبل اور آج کل جو ٹیبل ہے میں سمپل وارٹ کے ساتھ اس کو کلین کرتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابدلہادی ڈریکٹ ٹیبل کے اوپر چیز رکھ کے کھانا چاہتا ہے کبھی اس کا موڈ ہوتا ہے تو وہ اپنا جو کھانا ہے نا اس کو ٹیبل کو پر بھی رکھ لیتا ہے تو اس لیے جو ہے میں کسی بھی طرح کا کلینر یوز نہیں کرتی سمپل اس کو پلین وارٹ کے ساتھ ساف کرتی ہوں تاکہ کوئی بھی کیمیکل جو ہے نا اس کے پیٹ میں نہ دے خیر یہاں پر جو ہے میں ٹیبل جلدی جلدی کلین کر لیتی ہوں اور بس میری کلیننگ آل موسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے میں نے کینڈلز اللہ دیا ہے کیونکہ کلیننگ ختم ہو گئی ہے اور اچھی سی خوشبو آ جائے اور الحمدللہ جب بندہ خود اپنے ہاتھ سے ساف کرتا ہے نا تو ایک دم پور سکون سا محول ہو جاتا ہے گھر ساف سترا لگنے لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر میں نا گیسٹ آئیں گے تو بس جلدی 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 جو ہے میری کلیننگ ہوگی ابھی سوچتے ہیں دوپہر کا کھانا بنا دیں اور ابھی ہو گئے دوپہر کا ٹائم میں بنا رہی ہوں دوپہر میں کھانے کے لیے ہسپرنٹ جو ہیں وہ میرے وہ کہیں گئے ہوئے ہیں میں اور بچے ہیں تو ہم نے سوچا ہم جلدی جلدی جو ہیں علو علی پوری بنا لیتے ہیں تو بس یہاں پر جو ہے بچوں کو بہت پسند ہے علو پوری اور موسم بھی اتنا اچھا ہے تو میں ابھی شوق سے ہی کھا لیتی ہوں تو میں بنا رہی ہوں علو کی پوریاں جلدی جلدی اور اس کی رسپی میں پہلے شیئر کر چکی ہوں اور ابھی جہنر تین بجنے والے ہیں دیکھیں ابھی ابھی تب کچھ نظر نہیں آرہا دن کے تین بجنے والے ہیں لودھا آپ کو Späischen کی اللہ کی شیلہ رہے ہیں ڈی توفرنس اپی حب ہائت شئ beslدر ہے جمع بجنے والے کیے کچھ مجاہت کر ہیں ڈی توفرنس اپی ہو دیرا Ur diplôm ڈی توفرنس اپی حب دیرا کیفو کی تین بجاہت کرو یہاں پر میں نے یخنی بوائل ہونے کے لئے رکھیا اور ہسپینٹ فش لے کر آئے ہیں یہ باہر سے ہی مسالہ لگوا کر لائیں تاکہ مجھے واش نہ کرنا پڑے اور آپ دیکھیں اس میں سے بلڈ نکل رہا ہے ایسے ہی اس کے اوپر مسالہ تھوپا ہوا ہے تو مجھے تو دیکھ کے میرے سر میں دلد شروع ہو گیا ہے خیر اب وہ لے آیا تو پکانی تو پڑے گی ویسے مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے فش بنانے میں مجھے بڑی سمیل اس کی عجیب لگتی ہے میں کوئی زیادہ شوق سے کھاتی بھی نہیں ہوں تو ابھی جو ہے میں اس کو واش کروں گی کیونکہ اس کا تو بلڈ نکل رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے مسالے کا اس کو ابھی میں واش کروں یا اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے اپنا مسالہ لگا کے اس کو مرینیٹ کرتے ہیں اور جس دن میں فش واش کرتی ہوں اس دن میں فش کو نہیں بناتی میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اس کو ایک دو دن کے بعد بناتی ہوں یہ میرے ساتھ ہوتا ہے پتہ نہیں آپ لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں مجھے اکثر فش ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب میں اس کو واش کر لیتی ہوں پھر میرا اس کو بنانے کا موڈ نہیں ہوتا تو خیر ابھی اس کو میں نے سوچا ہے میں اس کو واش کر دیتی ہوں اور ابھی دیکھتے ہیں ابھی کیا کرنا ہے سوپ بن رہا ہے اس کو واش کرنے کے بعد میرینیٹ کر کے رکھوں گی اور سوپ پیئیں گے اور پھر دیکھتے ہیں اور یہاں پر جو ہے سوپ میرا بلکل بن چکا ہے اور ایشیوال فش بنانے کا ردہ میں نے ترک کر دیا اس کو میں نے اٹھا کے فریزر میں ڈال دیا ہے اور یہاں پر بن رہے ہیں کباب اور توہ چکن بنایا فٹا فٹا بس رات کا کھانا کھائیں گے اور آپ کو کہیں گے اللہ حافظ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں پلیز میرے ساتھ دے گا ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ